موسیقی identifying sources for literature review آج کل کے دور میں جب access to information بہت زیادہ ہو گئی تو ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا literature review کے لیے important ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ہم اس چیز کا تفصیلاً ذکر کریں گے اور اس میں پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے sources کے اندر differentiate کرنے کی ہم عمومی طور پہ sources کو دو حصوں میں differentiate کرتے ہیں primary sources of literature review یا primary sources of information کہہ لیجئے اور secondary sources of information primary sources سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ تمام original documents جو کہ آپ کو first hand information provide کرتے ہیں ایک مثال سے اگر میں اس کو واضح کروں تو جیسے آئین پاکستان ہے آئین پاکستان ایک primary source of information ہے وہ original document ہے جو کہ first hand information رکھتا ہے آئین کے بارے میں اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس آئین کی تشریح کے لیے اس کی وضاحت کے لیے اپنے اپنے طور پہ کتابیں لکھیں ان میں سے کچھ کتابیں اس آئین کے چند پہلوں کو explain کرتی ہیں اور کچھ کتابیں پورے آئین کی تشریح کے لیے بنائی گئیں لیکن وہ اصل میں وہ first hand information نہیں ہے وہ اس first hand information کی وضاحت کے لیے interpretation کے لیے لکھی گئیں تو جو وضاحت کے لیے لکھی گئی کتابیں ہیں وہ ہوں گی secondary sources اور primary sources وہ ہیں جن کے اندر بزاعتے خود first hand information موجود تھی اس میں research articles آ جاتے ہیں جن میں لوگ اپنی genuine research کی findings کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سو وہ بھی ہمارے صاحب سے اگر دیکھا جائے journal میں جو articles publish ہوتے ہیں یہ تمام first hand information ہے اس information کو basically ہم اکثر factual information کا نام بھی دے دیتے ہیں یعنی یہ وہ بنیادی facts ہیں وہ بنیادی information ہیں جو کسی جگہ سے drawn نہیں ہیں اس طرح سے یہ original ہے یہ کسی چیز کی interpretation نہیں ہے یہ بزاعتے خود information ہے جس کو بعد میں لوگ اپنی اپنی ضرورت سے interpret کرتے ہیں اب اگر میں ایک چھوٹی سی مثال یعنی مکمل list نہیں دی جا سکتی لیکن ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں کہ کس طرح کے documents اس میں ہوں گے کیونکہ جب آپ literature review کر رہے ہوں تو آپ differentiate کر سکیں کہ جو information یو document آپ کے سامنے ہے وہ اپنی نویت کے لحاظ سے primary source کہلاتا ہے یا secondary source کہلاتا ہے دیکھئے کیسے surveys آپ کرتے ہیں مختلف لوگ اپنی research میں survey conduct کرتے ہیں لوگوں کے interviews کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس سے جو data generate ہوتا ہے جو information بنتی ہے جو paper publish ہوتا ہے وہ primary source of information ہے آپ کے لئے اسے طرح original documents لے لیجیے government کی policies ہیں جیسے میں نے پہلے کا constitution of Pakistan ہے بہت چلیں تو قرآن پاک ہے جس طرح کتاب جو direct information کا source ہے ہم تک آیا تو ایسی تمام چیزیں جو اپنی first original form میں ہمارے تک پہنچتی ہیں جیسے مثال میں آپ دیکھئے letters لکھا ہوا ہے reports لکھا ہوا ہے government کی records ہیں publications ہیں یہ آگئیں اور اس کے علاوہ raw data ایک اور شکل ہے primary source of information مثلا آپ bureau of statistics کے پیج پہ چلے جاتے ہیں ویب پیج پہ وہاں سے جا کے ان کے کسی survey کا data draw کر لیتے ہیں آپ کسی international organization کے ویب پیج پہ جائیے مثلا UIS کے ویب پیج پہ چلے جائے وہاں پہ آپ کو data ملے گا مختلف indicators کے against وہ data ہمارے لئے primary source of information ہے اسی طرح schools میں آپ دیکھ لیں تو EMIS کا data جو ہے جو schools کے بنیادی indicators پہ data جمع کیا ہوتا ہے وہ raw data ہے اور وہ بنیادی طور پہ primary source of information کے طور پہ کام آتا ہے اس طرح artifacts ہیں بہت سارے جس میں آپ کے یہ historical objects ہیں جس میں آپ کے پاس museum میں پڑی ہوئی مختلف چیزیں ہیں artifacts جو آپ تعلیم کے طور پہ آگے استعمال کرنا چاہتے ہیں سمجھانے کے لئے اپنے source of data کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام primary sources of information کہلاتے ہیں اسی طرح audio video recordings کی شکل میں بھی primary information پائی جاتی ہے audio video recording سے مراد ہے ایسی information جو direct اس source سے لی جائے جو source اس کا basic origin ہے جہاں اس information کا آغاز ہوتا ہے جیسا کہ شروع میں لفظ استعمال کیا نا first hand information تو یہ وہ first hand information ہوگی جو بھی اپنے source سے آپ draw کریں گے یہ صرف میں نے آپ کے سامنے example کے طور پہ یہ چار پانچ چیزیں رکھی چار پانچ مختلف طرح کے sources بتائے جو جن کے ذریعے سے بنیادی طور پہ ہمیں primary information ملتی ہے سو research میں primary sources سے آئی ہوئی information کے استعمال کو باقی کسی بھی طرح کی information پہ preference دی جاتی ہے اس کی authenticity کے لحاظ سے اس کے original ہونے کے لحاظ سے ہم نے prefer کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی information use کرنی ہوگی تو آپ اس میں primary sources اگر available ہیں تو اس کو prefer کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد اگر ان تک رسائی نہ ہو یا ان کو سمجھنے کی کوئی ضرورت پڑے مزید تو پھر ہم اس کے interpretation کی طرف یا اس پہ لکھے گئے اور documents کی طرف جا سکتے ہیں